آقا جی کے کتے ہیں واہ جی بریلویو واہ عشق تو آپ لوگ ہی کرتے ہیں اگر کسی کو عشق سیکھنا ہے تو آپ لوگ اسے سیکھیں آپ لوگ کمال کے عشق کرتے ہیں کبھی دیکھو آپ لوگ بریلی کے کتے بنتے ہیں تو کبھی دیکھو مدینہ کے کتے بنتے ہیں اور کبھی آکاجی کے کتے بنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے معزز ناظرین پیارے معزز ناظرین آج میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ ویڈیو بریلویوں کی بہت بڑی داستان اور روداد ہے یہ اپنے آپ کو کتہ کہہ رہے ہیں کبھی دیکھو تو بریلی شریب کے کتے کبھی دیکھو آلہ حضرت کے کتے اور کبھی تو دیکھو وہ اپنے آپ کو مدینہ کے کتے اور آکاجی کے کتے کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو آلہ حضرت اور بریلی شریب کے کتے کہتے ہیں آلہ حضرت اور بریلی شریب کے کتے کہنے کی دفع کرنے کے لئے یہ اپنے آپ کو اب آکاجی کے کتے کہتے ہیں مدینہ کے کتے کہتے ہیں ویسے یہ اپنے بزرگوں کے اپنے دیگر علماء کو اس طرح بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں یہ نبیوں کی شان سے بھی اپنے بزرگوں کو انچا شان دیتے ہیں ابھی ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ آلہ حضرت کے کتے تو بنے ہوئے ہیں لیکن آلہ حضرت کے کتے بننے کو دفع کرنے کے لئے یہ ابھی سگ مدینہ کے کتے بنے ہوئے ہیں آکاجی کے کتے بنے ہوئے ہیں آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے تو چلی آئے یہ ویڈیو کی جانے بڑھ کے ویڈیو کا آگاز کر کے دیکھتے ہیں کہ ویڈیو میں کیا ہو رہا ہے یہ اپنے آپ کو کس طرح کتہ فروف کر رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ خود اپنے آپ کو کتہ کہہ رہے ہیں انسانیت سے کتے بن گئے ہیں اور اوپر سے یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شیر خدا تھا وہ شیر خدا تھا تو انہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لکب دیا تھا انہوں نے خود کو یہ لکب تو نہیں دیا تھا آپ لوگ تو خود کو خود کتہ بنا کے بیٹے ہو یار خود کو خود کتہ بنا کے بیٹے ہو اور کیا آپ لوگوں سے امید کوئی لگا ہے اور اوپر سے آپ لوگوں کا یہ جو بریلوی طبقہ ہے سادہ لوخ عوام وہ بھی بے وکوفوں کی طرح آپ لوگوں کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ معافی دے دے اور اللہ تعالیٰ سب کی اصلاح کرے اور اللہ تعالیٰ سب کو راہ راست پہ لے آئے تو چلی آئے یہ ویڈیو کی جانے پڑھ کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں مدینہ کہنے پر وسوسہ شیطان ڈالتا ہے کہ مدینہ کا کتہ آپ نے وہ نہ کہے کہ یہ جانور ہے اور انسان جانوروں سے بالاتر ہے افضل ہے حضرت علی کررم اللہ وجہ کریم کا لقب کسی کو معلوم ہے شیر خدا ہے شیر خدا کا لقب تو شروع سے چلا آرہا آج تک کسی بزرگ نے کسی حالب نے منع کیا وہ تو مجھے بتا دے آقا جی کے کتے ہیں سر آپ حاصر ہیں یعنی یہ وہ نعرہ لگواتے ہیں وہ کہتے ہیں آقا جی کے کتے ہیں اور پیچھے جو نیچے علیہ ہیں وہ کہتے ہیں وہ سکھاتے ہیں کہ آپ یہ کو تو نبیل اسلام کو تو یہ کتے پسان نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہم عشق میں کہہ رہے ہیں کتہ بڑا وفادار ہوتا ہے اور پھر دلائل دیکھیں کیا دیتے ہیں یہ بھی دیتے ہیں بریلوی دوبندی بھی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی سیدنا علی کے لیے حیدر کا لقب آیا ہے کہ وہ شیر خدا ہیں حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے آیا ہے وہ شیر خدا ہیں تو اس کا مطلب جو ہے وہ معنوی تو نہیں ہے یہ کیا گستاکی ہے شیر کی تو دھم ہوتی ہے وہ صفت کے طور پر بیان ہوا ہے شیر خدا وہ کہتے ہیں استارہ ہم کتے کے ساتھ کرتے ہیں کتہ بڑا وفادار ہوتا ہے سر کتہ وفادار تو ہوتا ہے لیکن کتہ نڈس بھی ہوتا ہے دوسرا آپ نے برا نہیں ماننا آپ کے بیٹے کو ہم اگر کہنا ہے شیر دا پتر تو آپ کو اچھا لگے گا اور جو کتے دا پتر کہیے تھے استارے کے طور پر مدینہ دے کتے دا پتر عظم ہو جائے گا مدینہ کے شیر کا بچہ کہیں گے تو سب کو اچھا لگے گا یا کچھ شخص کہ میں شیر دا پتر آ اس کی وجہ ہے وہ کہ وہ والا میرے پیارے مخترم ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے ویڈیوز سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اگر آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسندہ رہے ہیں تو ہمارے ویڈیوز کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ تب تک یہ لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ